شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم باک ٹو مچینل ایڈوکیشنل لیٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہی میں آپ ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بیسل نمبر نائن یہ ہے ہمارے پاس نشانہ حیدر اور نشانہ حیدر سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گے اس کے بعد اس کے ساتھ سیئر سائز کا سلوشن بھی شیئر کروں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے لئے شاندار خدمات پیش کرنے کے لئے مخلوق مخلوق سولے اور اکثری شخصیات کو ٹھرڈی تھرڈ مارچ کو یومی پاکستان کے موقع پر نشانہ حیدر حیلال جررت ستارہ جررت ستارہ امتیاز طبقہ امتیاز اور طبقہ بسالت جیسے اعزازات سے نازہ جاتا ہے ان عزازات میں نشانہ حیدر افاج پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو وطن کی فاضح کی خاطر اپنے جان قربان کرنے والے شیردل فوجیوں کو دیا جاتا ہے نشانہ حیدر پانے والے بہت سپوتوں کی تعداد دس ہے ان میں سے نو کا تعلق بڑی فوج سبکہ ایک کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے اس سبق میں ہم کیپٹرن محمد سرور شہید میجر توفیل محمد شہید اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی جان ماں دھرتی پر نشاور کر دیا ماں دھرتی یعنی اپنے وطن پر تب سے پہلے آ جاتا ہے کیپٹرن محمد سرور شہید پر کیپٹرن محمد سرور شہید ایٹین نومبر نائنٹین ٹین موزے سنگوڑی تحصیل گجر خان زلا راول پنڈی میں پیدا ہوئے آپ نے تعدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی فیصلہ باد کے اسلامی ہائی سکول بھی سیمیٹرک کا امتحان عزازی نمروں سے پاس کیا اور زلا بکھر میں واپس پوزیشن حاصل لی اس وقت کسی مسلمان طالب علم کی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی محمد سرور شہید نائنٹین ٹینٹی نائن میں بلوش ریجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثے سے بھرتی ہوئے اور نائنٹین فورٹی ون تک بطور سپاہی اپنے خدمات سے انجام دیں آپ کو مارچ نائنٹین فورٹی فور کو بہتور سیکنڈ لیفٹیننٹ ترقی دی گئی ان کے ایک ماہ بعد آپ کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی ملی آپ اپنے سرکاری فرائز پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہے آخری کار یکم جو فروری نائنٹین فورٹی سیون کو انہیں کیپٹن کا عہدہ ملا فورڈین اگست نائنٹین فورٹی سیون کو جب پاکستان بنا تو محمد سرور شہید بہتور کپٹن پاک فوج کا حصہ بن گئے نائنٹین فورٹی ایٹ کو کشمید کے آپریشن کے وقت کپٹن محمد سرور شہید اپنے بٹالین کی قیادت کر رہے تھے اس دوران میں آپ نے دشمن کے کہیں مورچے تباہ کیے ٹرنٹین سیون جولائے نائنٹین فورٹی ایٹ کو دشمن کی فائرین سے کپٹن محمد سرور شہید زخمی ہو گئے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کی ان کی شاندار خدمات پر انہیں پاکستان کا پہلا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانہ حیدر دیا گیا اس بات سے آ جاتے ہیں میجر توفیل محمد شہید میجر توفیل محمد شہید ٹوٹی ٹو جولائے نائنٹین فورٹین کو بھارتی پنجاب کی شہر ہوشار پر میں پیدا ہوئے آپ نشانہ حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے دوسرے فوجی جوان ہیں ان کا شمار قوم کے ان جانبازوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وطن کی سرحدوں کی افاظت کے لئے جان کا نظرانہ پیش کیا میجر توفیل محمد شہید نے نائنٹین فورٹی ٹری میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا نائنٹین فورٹی سیابن میں انہیں میجر کے اہدے پر ترقی دی گئی پاکستان بننے کے بعد آپ بہتور میجر پاک فوج کا حصہ بن گئے آپ کی کمپنی کمانڈر آپ کو کمپنی کمانڈر بنا کر مشرقی پاکستان رائفلز میں تائنات کیا گیا میجر توفیل محمد شہید میجر توفیل محمد شہید اسٹ پاکستان رائفلز کی کمپنی کمانڈر کی حصے سے مشرقی پاکستان میں تائنات تھے انہیں اطلاع ملی کے بہاتی فوج ہیں لکشمی پور کے اقلاقے میں گھس کر اپنے موچے قائم کر لیے ہیں تو میجر توفیل محمد شہید نے ساتھ اگست 1958 کو پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوجوں فوجوں کو محاصرے میں لے لیا بھارتی فوجوں نے گولیاں برساکت میجر توفیل محمد شہید شاید شدید میجر توفیل محمد شہید کو شدید زخمی کر دیا ہے انہوں نے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دستی بم سے رشمن کے موچے پر پر حملہ کیا اٹھ ساتھ بھارتی فوجوں کو مار دیا دوسرے موچے سے بھارتی فوجوں نے میجر توفیل محمد شہید پر گولیاں برسا دیں جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوگے آپ کی شاندار مات کی وجہ سے آپ کو نشانے ہائیدر سے نمازہ کیا صبح پر آ جاتے ہیں میجر راجہ عزیز بھٹی راجہ عزیز بھٹی کے والد عبداللہ کاروبار کے سلسلے میں 1911 میں ہنگ کانگ مطلق ہو گئے تھے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید 1948 میں ہنگ کانگ میں پیدا ہوئے قیام پاکستان میں قبل ان کاندان ہنگ کانگ سے واپس آ کر ظلہ بجرات کے گاؤں میں رہنے لگا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے جنوری 1948 کو پجاب رجمنٹ میں سیکنڈ لیٹرن کے حصے سے شمولیت اختیار کر لی 6 سبب 1925 کو آدھی رات کے وقت بھارت نے ایک طرف واہگا بارڈر کا واہگا اور بیدیان کے محاص پر جنگ چھڑ دی نیتے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور دوسری طرف بھارتی فضائیہ نے وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر کھڑی مسافر ریل گاڑی پر گولے برسا دیئے جس کی انتیجے میں بہت سمسافر شہید اور زخمی ہو گئے بھارتی فوج کا خیال تھا کہ صبح ہوتے ہی ہم بی آر بی نہر بور کر کے لاہور میں داخل ہو جائیں گے اس صورتحال میں بھارتی فوج کے ناپاک ارادہ خاک میں ملاتے ہوئے میجر راجع عزیز بھٹی شہید نے اپنے سپائیوں کے امراہ نہ صرف بھارتی فوج سے بی آر بی نہر لاہور کا کنارہ اور کنارہ گزرا 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 کر آیا بلکہ انہیں بہت زیادہ جانی نقصان بھی بچایا سے بھی بچایا اس صبح پہ راجعہ میجر راجع عزیز بھٹی شہید نے اٹھائیس افسروں سمیت پانچ دن اور پانچ راتوں تک دشمن کے ہر وار کو ناکام بنایا رکھا اس دوران ہندوستانی فوج کی ٹینک کا ایک گولہ ان کو آ کر لگ گیا جس سے ان کی شہادت ہوئی ان کی جرورت بہادری اور وطن کے لئے کوئی چان قربان کرنے پر انہیں پاکستان کا عالی ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نواز آ گیا ٹھیک ہوگئے یہ اس کی ریڈنگ تھی اب اس کے گوشنان سرس پہ آ جاتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے نشان حیدر اپنے جان تربان کرنے والے شیر فوجیوں کو دیا جاتا ہے نشان حیدر پانے والے بہادر سپائیوں کی تعداد دس ہے ان میں سے نو کا تعلق بڑی فوج جبکہ ایک تعلق پاک فضائیہ سے ہے اس بات پر آ جاتے ہیں بے پر میجر محمد تفیل شہید کبھر کہاں پیدا ہوئے سپائی یہاں سے لکھیں گے یہاں سے میجر محمد تفیل شہید 22 جولائی 1940 کو بھارتی پنجاب کے شہر شہر پور میں بیادر ہوئے اس بات پر آ جاتے ہیں جیم پر میجر عزیز بھٹی شہید کا کارنامہ پر یہ والا پورا آئے گا جی ستمبر 1968 کو آدھی رات وقت بھارت نے ایک طرف واغ اور بیاد بدیان کے محاصف جنگ چھیڑی نہتے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور دوسرے تک بھارتی فضائیہ نے وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر کھڑی مسافر ریل پر گول برسا دی جس کے نتیجے میں بہت مسافر شہید اور صبح ہوتے ہی ہم بی آر بی نہر بور کر کے لاہور میں داخل ہو جائیں گے اس صورتحال میں بھارتی فوج کے ناپا کھراد خاک میں ملاتے ہوئے میجر آجاز بھٹی شہید نے اپنی سپائی ہوں کے ہمراہ نہ صرف بھارتی فوج سے بی آر بی نہر لاہور کا کنارہ کنارہ زیار کرایا بلکہ انہیں بہت سے جانے نقصان یہاں تک ہوگا ٹھیک ہوگیا جی اس کے بات پھر آ جاتا ہے ہی اندال پر کیپٹر محمد سرور شہید کی تعلیم یا انفرادیت کیا ہے ٹھیک تو اس کے در یہ حوال لگے آپ نے پیدای تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اسلامی ہائی علم کی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی اس کے بعد پر آ جاتے ہی پارٹ پر ہمارے پاس شہدہ وطن کو خراج تحسین دی جاتی ہے ان کی جورت بہادری اور وطن کے لئے جان قربان کرنے پر انہیں پاکستان کے آلہ ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نواز آج سب سے پہلے آپ تک پہنچ گی ملتی ہوں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ